السلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے بلال ہان اور آپ دیکھ رہے ہیں نولیج مکسچر امید کرتا ہوں آپ سب حریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے دوستو ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج کی سٹوڈیو میں میں آپ کو سکولز کی بندش کے بارے بتانے جا رہا ہوں دوستو جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پہلے بھی کرونا وائرس کی وجہ سے دو ویکس کے لیے سکولز کو بند کیا گیا تھا اسی سلسلے میں دوستو ان سی او سی کی آج پھر میٹنگ ہوئی ہے جس کی صدارت شفقت محمود صاحب نے کیا ہے جو کہ وہ فاقی وزیر تلیم ہے تو دوستو اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پنجاب بار کے جو ازلہ تھے جن میں کرونا وائرس کے کیسز بہت زیادہ تھے جن کو دو ہفتہ کے لیے کلوز کیا گیا تھا ان کو مزید 28 اپریل تک کلوز کر دیا گیا ہے جی ہاں دوستو آج 6 اپریل بروز منگل کو یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ تیرہ ازلہ جن میں کرونا وائرس کے کیسز بہت زیادہ تھے جن میں لہور، راولپنڈی، گجرانوالا، فیصلہ باد، سیالکورٹ، ملتان وغیرہ شامل ہیں ان تمام سکولز کو 28 اپریل تک بند کر دیا جائے گا اس میں دوستو کلاس 1 سے لے کے میڈل کلاس تک یعنی کہ آٹھویں کلاس تک جو ہوں گی کلاسز ان کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا جبکہ جو کلاس 9، 10، 11 اور 12 ہے ان کو 19 اپریل سے شروع کر دیا جائے گا تاکہ بچے اپنے پیپرز کی تیاری کر سکیں دوستو اس نیوز کا جو لنک ہے وہ میں نے سما نیوز سے لیا ہے اس کا لنک بھی میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آپ وہاں پہ بھی پڑ سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دوستو شفقہ محمود صاحب نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ جو صوبے ہوں گے ان کو احتیار ہے کہ وہ چھٹیاں بنانا چاہتے ہیں کم کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر میں پنجاب کی بات کروں تو مراد راز صاحب جو کہ صوبائی وزیر تلیم ہے انہوں نے ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب کے وہ ازلاح جن میں کرونا وائرس بہت زیادہ تیز تھا جن کو دو ہفتے کے لیے بند کیا گیا تھا جن سکولز کو وہاں پہ پہ پہلی جماعت سے لے کے آٹھویں جماعت تک تمام سکولز عید الفطر تک بند ہوں گے وہ عید الفطر کے بعد اوپن ہوں گے ٹھیک ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو نویں دسویں اور گیارویں اور بارویں جماعت ہیں ان کی کلاسز منڈے کو اور تھرسڈے یعنی کہ سونوار اور جمعے رات کو ہوا کریں گی جس میں وہ اپنے پیپرز کی تیاری کریں گے دوستو اگر ہم نائنٹ اور ٹینٹ کے اگزیم کی بات کریں تو اس میں وفاقی وزیر تلیم شفقت محمود صاحب نے کہا ہے کہ جو نائنٹ اور ٹینٹ کے اگزیم ہیں وہ مئی میں ہوں گے اور مئی کے تیسرے ہفتے میں ہوں گے دوستو آپ جانتے ہیں پچھلے سال اگزیم لیے بغیر پرموٹ کر دیا گیا تھا لیکن اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا اگزیم اپنے ٹائم پیڈیٹ پہ ہوں گے اور نائنٹ اور ٹینٹ کے جو اگزیم ہیں وہ مئی کے تیسرے ہفتے میں شروع ہوں گے تو دوستو یہ تھی آج کی نیوز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے مزید اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں نیکسٹ ویو میں پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ